بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے آئینک بونڈ آئینک بونڈ ہم پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں آئینک بونڈ کن کے درمیان بنتا ہے میٹلز اور نون میٹلز کے درمیان یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسی الیمنٹ جو الیکٹرون دے سکتے ہیں اور ایک ایسی الیمنٹ جو الیکٹرون دے سکتے ہیں ایک دے گا اور دوسرا لے لے گا تو اس میں کیا بنتا ہے آئینک بونڈ یہاں انہوں نے شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ آئینک بونڈ گروپ ون گروپ ٹو کے جو الیمنٹس ہیں جو میٹلز ہیں ان کی کپیسٹری کیا ہوتی ہے وہ الیکٹرون دے دیتے ہیں کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے ایک دو سے وہ کیا کریں گے اسی طرح سے جو نون میٹلز ہوتی ہیں گروپ ففٹین تو سیونٹین ان کی یہ ٹیڈنسی ہے کہ وہ الیکٹرون ایکسٹ کر لیتی ہیں جن کے لاسطی علمہ فائی سکس سیونٹس ہیں تو یہ والی الیکٹرو نیگٹیو الیمنٹس ہوتی ہیں ان کی الیکٹرون آفینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے الیکٹرون آفینٹی میں nations کو اپنی طرف ٹرک کرنے کی پاور یا اٹھریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے الیکٹرون لینے کی کیپیسٹری بہت زیادہ ہوتی ہیں ان دو گروپ کے ایٹیمنٹ آپس میں رییکٹ کرتے ہیں جو آپینک باند کھیا کسی باند کھیا کہیں گے ڈیفائین کھاں سے آ جائے گی ڈیفائین کھا کیا لیکنگے ایٹم سے دوسری ایٹم سے کمپلیٹسور سے باند کھاں سے دوسری باند تند کہتے ہیں آئینک بانٹ ٹھیک ہے ڈفائن لکھنے کے بعد پھر آپ یہ ان Explanation دو گئے یہاں سی جو جو ہے ksi جن میں ڈال آگاürd 37 ک chemotherapy پھر آپ یہاں سے دو گئے من سٹارٹنگ سے Explanation میں اس میں بتاؤ دو گئے گروپ بتاؤ دو گئے کہوں نے کوئن سے گروپس والی ا moet آ جاؤ جائے گی تک سے معنی جو ہے اپườ Travis کھمپیٹ لکھ لیجئے آپ کو ہے ہے پھر آپ n pr advantages کے بعد پھر آپ نے formatting دینی ہے formation of n's clз for example اجی��پل کی ہیڈنگ پر مائنپ سینی strikes نمبر سیونٹین ہے گراؤن سٹیٹ میں الیکٹرونک انفیگریشن لکھ دیا سوڈیم کی بھی اور کالورین کی بھی سوڈیم کے لکھیں گے تو ویلنس شیل جو ہے اس میں کتنے آئیں گے اس ون 3 اس ون اسی زیادہ جب ہم کالورین کے لکھیں گے تو کالورین کے جو ویلنس شیل آیا ہے اس میں کہیں گے 3 اس 2 3 پی 5 الیکٹرونک انفیگریشن آپ لوگوں کو لکھنا آتی ہے ہم نے سیکنڈ سپٹر میں سیکھا تھا الیکٹرونک انفیگریشن کس طرح سے لکھنی ہے تو الیکٹرونک انفیگریشن ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ سوڈیم کے پاس ایک الیکٹرون ہے فری سٹیٹ میں ایک الیکٹرون ہے ویلنس شیل میں اور جو کالورین ہے اس کے پاس سیون الیکٹرون ہے یہ جو کروس سے منشن کی ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ سارے منشن نہیں یہ صرف ویلنس سوڈیم کے پاس صرف ایک الیکٹرون ہے ویلنس منشن کیا اور یہاں پر کالورین کے پاس کتنے ہیں سیون الیکٹرونز ہیں یہاں بھی صرف کون سے الیکٹرونز منشن کیوں ہیں ویلنس الیکٹرونز منشن کی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ والے جب ایسا ہوگا کہ سوڈیم کیا کرے اپنا ایک الیکٹرون لاز کر دے تو وہ کیا بنا دے گا کیٹائن اور کلورین اسی ایٹم کو گین کر لے تو کیا بن جائے گا اینائن تو وہ کہتا ہے جی فریم سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے جو لاسٹ ویلڈ الیکٹرونی کنفیگریشن بتائی ہے کہ جو سوڈیم ہے اس کے پاس صرف ایک الیکٹرون ہے کلورین کے پاس کتنے ہیں سیون الیکٹرون ہیں کہ میں سوڈیم کہتے ہیں elیکٹرو پوزیٹیو ہے تو وہ کیا کرے گا elیکٹرون لاز کر دے گا اس طرح سے کلورین کیا ہے الیکٹرو نیگٹیو ہے تو وہ کیا کر دے گا الیکٹرون گین کر لے گا تو اس لیے جن کے درمیان کیا بنے گا پوزیٹیو نیگٹیو آئینز بنے گا بائ شیڑنگ بائی گیننگ بی لوسنگ اینڈ بی ایک انیٹران رسپیکٹیوی تو سوڈیم کا کیس میں آپ لکھ لیں گے سوڈیم کا کیس میں کیا کریں گے الیک انکیٹران لوس کر دیا نیون کی لیکنک انفیگریشن آگئے اور الیکنڈ یہاں پہ لوس کر دیا اب یہی ولا الیکن کیا ہوا ہے کہ کلورین اس الیکنڈران کو گین کر دیا ہے گین کرنے سے کلورین کے بھی ایٹ پورے ہو گئے آرگون کی لیکنک انفیگریشن آگئی ہے جب پوزیٹی و نیگیٹیو چارج آپس میں ہوں گے تو یہ سرانگلی دوسری کو کیا کر لیں گے اٹریکٹ کریں گے تو اٹریکشن سے کیا ہوگا ان کے درمیان بانڈ جو فورمیشن بنیں گا آئینز کے درمیان اسے ہم کیا کہیں گے آئینک بانڈ کہتے ہیں بائی لوسنگ ون الیکٹرون فرام دا آوٹر مویس شیل سوڈیوم کیا بن جائے گا این اے پوزیٹیو آئین اس کے پاس ایٹ الیکٹرون رہ جائیں گے سیکنڈ شیل میں اسی طرح سے اب یہ کیا ہو گیا اب اس کا ویلنس شیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اسی طرح سے بائی گننگ الیکٹرون کلورین کیا ہو جائے گا ایٹ الیکٹرون کمپلیٹ ہو جائیں گے ویلنس شیل میں کلورین بھی کیا ہو جائے گا سٹیبل ہو جائے گا بیکاوز اف دیز ایٹمز تو کہتے ہیں اب یہ پوزیٹیو لی چارج آئینز میں چینج ہو رہے ہیں اب ایک پہ پوزیٹیو چارج آ رہے ہیں ایک پہ نیگیٹیو آ گیا ہے تو اس لئے کیا ہے یہ اپوزیٹلی چارج آئینز ہیں اب یہ کس طرح سے سٹیبل ہوں گے تو یہ کیا کریں گے ایک دوسرے ساتھ کمبائن کر جائیں گے تو ان کے درمیان کیا پریڈیوز ہو جائیں گے الیکٹرو سٹیٹک فورس الیکٹرو منز چارجز کے درمیان ریسٹ سٹیٹک کہتے ہیں ریسٹ کو الیکٹرو سٹیٹک فورس منز ریسٹ چارجز ہیں موف تو نہیں کہہ رہے ہیں ان کے درمیان جو فورس ڈیولپ ہو جائے گی اسے ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورس اس ٹائپ وال کی جو بانڈنگ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئینک بانڈنگ تو ایسے کمپاؤنڈ جن میں آئینک بانڈز ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ جو اس بانڈنگ کے حجر سے پریڈیوز ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آئینک کمپاؤنڈز تو یہ آپ کا تھا آج کا ہمارا آئینک بانڈ اس کا ایزی سا ہے اس میں ہم نے پہلے بھی کافی دسکس کیا ہوا ہے آئینک بانڈ کا پہلے بھی ہمیں پتا ہے کہ ٹرانسپور آف لیکٹرون سے جو بنتا ہے آئینک بانڈ بنتا ہے اس اینیسیل کی اگزیمبل کو دسکس کر دیا ہے ڈیٹیل میں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آج کا ہمارا تھا یہی لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم دسکس کریں گے کوویلنٹ بانڈ کوویلنٹ بانڈ اور اس کی ٹائیس اور نیکس پھر ہم کوویلنٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ تو آج کے لئے ہمارا یہی آئینک بانڈ کی آپ نے ہیڈنگز بنا لیں گے فارمیشن آف اینیسیل میں بھی آپ اس کی سوڈیم اور یہ جو ایکویشنز ہیں ان کو آپ سپریٹ بھی کر سکتے ہیں امیس آپ سوڈیم کا پہلے کیس منجن کر لیں پھر کالورین کا منجن کر لیں یا پھر آپ سٹیپ بس ساتھ ساتھ بھی منجن کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی آج کا ہمارا یہی لیسن ہے تینکیو سو مچ فی امانیلا لافیز